جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے بیوی کے لیے بیوی اپنے بچوں کے لیے خامند کے لیے میرے نبی نے ہمیں گیارہ گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزارے ہیں اب جھاڑو دے رہے ہیں اب حیران ہوں گے میں بھی بالکل حیران ہو جاتا ہوں نو بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے بیوی سے کپڑے نہیں دھوئے پھٹ گیا ہے آئیشہ ذرا سی دینا نہیں خود سوئی دھاگہ اٹھا کے سی جوتا ٹوٹ گیا ہے میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک ہے نہیں جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے یہاں چائے پہ بیزت ہو رہی ہوتی ہیں بیویوں تو دھنڈی چاہ دیتی ہے بٹن پہ بیزت ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں میرا بٹن نہیں لگایا زندگی سکھائی گھر والوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا اظہار محبت سکھایا میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں گے آپ عجیب حدیث سناؤں آپ آپ نے کہا یا عائشہ عائشہ اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لئے تھا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے مجھے تو موتی اچھی لگنے لگ دے اللہ اکبر اللہ اکبر عرب کے محال میں اس دور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور ماشوقہ کے لئے پوری شعر و شعری بھری پڑی بیوی سے اظہار محبت گنگے ہو جاتے تھے عیب بچے کو پیار کرنا اٹھانا عیب اور میرے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھا کے باہر آ جاتے تھے اور یہاں نہیں کبھی یہاں بٹھایا ہوتا تھا یہاں 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 بٹھا کے باہر آ جاتے تھے اتنی بڑی عظمتیں یہ بدو کہنے گا یا رسول اللہ یہ کیا اس کو عظم نہیں ہوا یہ کیا آپ کو ان سے اتنا پیار ہے آپ نے کہاں میں بھی کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کر سا میرا اللہ بھی ان سے پیار کر سا وہ جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا اب محول یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت ایک عیب ہے معشوق کے لئے میں نے آپ کو اشار سنا دی ہے نقد اس فضاء محول میں ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ منحب ناسیلیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور محفل ہے تنہائی نہیں کان میں نہیں آپ نے بلند آواز سے فرمایا آئیشہ سے وہ ہل گیا وہ ایسا ہلا کہ وہ یا رسول اللہ میرا مطلبے نہیں ہیں میرا مطلبے مردہ ہیں جو کون پہ آ رہا ہے اس کو حضم نہیں ہوا بیگم کا نام لینا کان نا آشنا ہے یہ آواز سننے کے لئے آئیشہ سے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے دس سو مردن جو کون پہ آ رہا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا بھی اس کو میری بات حضم نہیں ہوئی اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا آپ نے کہا آئیشہ کے آباز وہ صرف نیوہ کیتا چاہیے ہی کوئی نہیں میرے بھائی بہنوں میرے نبی ایک زندگی سکھا کر گیا آپ آٹا گوند کے دیتے تھے حضرت آئیشہ کو جو کوئی ان کو آٹا گوندنا شروع میں آتا نہیں تھا جب بیٹھتے حضرت آئیشہ گلاس اٹھا کے پانی بھی پیتی رکھ دیا اللہ کا نبی گلاس اٹھا کر جہاں حضرت آئیشہ نے پیا تو تھا وہاں سے ہونٹ ڈگا کے پیتے تھے یہ اظہار محبت گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکھائی جاتے تھے عرب میں تو حضرت آئیشہ گوشت کا پیس اٹھایا دو تین جگہ سے اس کو نوچہ کٹا رکھ دیا روٹی کا لکمہ اٹھایا تو اللہ کا نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت آئیشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کہ وہاں وہاں سے کھاتے تھے یہ اظہار محبت تھا اللہ کی قسم سکھانے کے لیے سکھانے کے لیے آپ نماز میں تشریف لے گئے ہیں سجدے میں گئے ہیں اور سجدہ لمبا ہو گیا اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہوگی عبداللہ بن محسود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا پہلی سب والوں کو دیکھنا آسان تھا تو میں نے دیکھا حسن حسین آپ کی کمر پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑھے ہوئے تھے سجدہ نفلوں کا نہیں تھا فرض نماز کا باجمار تو وہ کہلے کہ میں آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنے لگا تو آپ نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں یوں تھے نا تو آپ نے ایسے کیا نہیں اٹھا لنا جب تک بچے اوپر کھیلتے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے کیا باپ کوئی کر کے دکھائے گا کوئی سڑھ جاپے ہوں تھا تو اس لئے لٹر لا لیں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو تو اسی بیچ آگئے ہو جب وہ اترے خود اپنی مرضی سے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سلام پھیرتے دونوں بچوں کو گودم لے کر کہا بے ابیہما و امی لاتودوہما میرے معباہ پر ان کے قربان انہیں کچھ نہ کہا آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے آپ نے کہا جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاو ہمارے گھروں میں کام کرنے والیوں کے برطاں الگ ہوتے ہیں ہمارے برطاں الگ ہوتے ہیں ہمارے گلاس الگ ہوتے ہیں ان کے گلاس الگ ہوتے ہیں عطاول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ عمر سر میں آئے تقریر کرنے تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک غر مسلم گزرا ہندو تھا عیسائی تھا جو تھا کہنے کہ آجا کھانا کھالے میرے ساتھ کہنے کہ جی تو سی شاہ جی ہو تو میں تب ہمیں پلی تھے جی آتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں آنا عجرہ اس کو بٹھا لے کھا اور وہ کھائے نہیں ڈر کھا مارا تو ایک آلو اٹھا کر اس کا موہ میں ڈالا موہ میں ڈال کے آدھا ڈال کے آدھا نکال لیا اور وہ آدھا خود کھا لیا اس نے اگلا لاؤز پھر نہیں بولا نا اگلا لکمہ اٹھایا تیزی سے اٹھا شاہ جی کے کھانا کھانے سے پہلے اپنے سارے بیو بچوں کو لے کے آ کر کہنے کہا شاہ جی کلمہ پڑھا نبی کی صیرت پڑھو نبی کی زندگی پڑھو ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے کوئی وظیفے پڑھنے پہ لگا ہوا ہے کوئی پیسہ کمانے پہ لگا ہوا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے اللہ کی قسم زندگی کا حسن سلام